یہ کسی دہی علاقے کا منظر نہیں بلکہ نادر آباد، مہر آباد اور علی پارک پر مشتمل نئی آبادیوں کا علاقہ ہے جو نیو ائرپورٹ کے قریب تر ہونے کے باعث بڑی اہمیت کا حامل ہے بیدیا روڈ کے علاقے علی پارک میں واقعہ مناظر علی سٹریٹ پر بنیادی سہولیات کا فقدان ہے جس سے دو ہزار گھر متاثر ہو رہے ہیں یہاں سیوریج کا ناکس انتظام، بجلی کی نامکمل سپلائی لائن، ٹوٹی پھوٹی سڑکے، صاف پانی کے ادم فراہمی اور صفائی کی ناکس حالت یقیناً بورٹ کے ساتھ ساتھ علاقے سے منتخب نمائندوں کی کارکردی پر بھی سوالیاں نشان ہے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بار بار درخواستیں دینے کے باوجود بھی وہ پانی جیسی بنیادی سہولت سے محروم ہے لیکن حکام بالا پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے ساد رفیق صاحب نے خود فون کیا جب زرزاری صاحب گورنرہ اس میں آکے بیٹھے تھے تو انہوں نے کہا وہ تشریف لائے ویری کانڈی اور انہوں نے کہا جی وہ تین سٹریٹس کے لیے جن میں سیوریج موجود ہے انہوں نے کہا جی ان کی پی سی سی کرالیں سولہ لاکھ روپے کا انہوں نے انونس کیا اور ایس ڈیو وغیرہ ساتھ تھے انہوں نے کہا جی ان سے رابطہ کریں اور آج ایک سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد نہ ہمارا ایس ڈیو صاحب سے رابطہ ہو سکا ہے نہ ساد رفیق صاحب سے تو ہمارے پاس نہ تو سیوریج ہے نہ یہاں پہ لائٹس کا نظام ہے اور نہ ہی کوئی پینے کے لیے صاف پانی ہے نہ یہاں پہ گیس آوی لیبل ہے تو بڑی پریشانی ہے بچے جو ہیں وہ ہمارے گروں میں ڈنکی پمپ لگے ہوئے ہیں ان میں گندہ پانی مل کر آتا ہے تو بچے آئے دن پیٹ کی بیماریوں کا شکار رہتے ہیں اور جو رات کو یہاں پہ سٹریٹ لائٹس نہ ہونے کے وجہ سے اندھیرہ ہوتا ہے یہاں پہ جرائم بہت زیادہ ہو گئے ہیں یاسین صاحب جو یہاں کے ایم پی اے ہیں ان سے بھی میٹنگ کی ہے مگر ابھی تک ہماری کوئی شنوائی نہیں ہوئی یہاں بجلی کا بھی مین مسئلہ ہے اور میٹر کے لیے اگر وابڑا کے پاس چلے جائیں تو وہ بھی پندرہ ہزار پر ہی میٹر مانگتے ہیں تو ہمیں بہت پرابلم ہے جگہ جگہ تاروں کا جال بچھا ہوا ہے جو آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے علاقے میں سب سے بڑی ستم زریفی یہ ہے کہ یہاں ستر لاکھ روپے کی لاغر سے ٹیوول تو لگا دیا گیا مگر اس کے پانے کی سپلائی پرانے علاقے کے مکینوں کو فراہم کی جارہی ہے اور وہاں پہلے سے بھی یہ سولت موجود ہے ہم ابھی نہیں اس کے بارے میں جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ اہلِ علاقہ بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی پر حکمرانوں سے نالا نظر آتے ہیں ان کا مطالبہ ہے کہ وہ بھی لاہور کے ہی شہری ہیں دوسرے علاقوں کی طرح انہیں بھی بنیادی سہولیات فراہم کی جائیں کیمران زیشان حیدر کے ساتھ دنے نایاب سٹی فرٹو مناظر ایلی سٹریٹ علی پارک بیدیا روڈ